اسلام علیکم ویورز ویل کم ٹو فارما کیور امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے پریکننسی کی کٹیگریز کے اندر کٹیگری بی، سی اور ڈی کے حوالے سے انٹیوائیٹی کاموں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کونسی انٹیوائیٹک سیف ہیں آپ کے اس کنڈیشن میں آج اسی کنڈیشن کے اندر آپ کی اینلجیزکس اینلجیزکس جن کو ہم عام زبان میں درد ہوشا یعنی کہ درد کو ختم کرنے والی میڈیسنز کہتے ہیں کیونکہ آپ کے یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے اندر درد کا ہونا بالکل نارمل ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر درد کو ختم کرنے کے لیے میڈیسنز کا بھی ہونا مست ہے اب آج بھی ہم اسی طرح سے کٹیگریز کے اندر مختلف جو آپ کے پاس میڈیسنز مارکیٹ میں آویلیبل ہیں ان کو مختلف کٹیگریز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے سیفرسٹ ہمارے پاس جو کٹیگری ہے وہ کٹیگری بی ہے کٹیگری بی کے اندر ہمارے پاس جو سب سے زیادہ پریسکرائب ہوتی ہے اس کنڈیشن کے اندر وہ ہمارے پاس ہے ایسی طرح ہو فی جس کو ہم پیرا سٹا مول کا نام بھی آسان الفاظ میں کہتے ہیں جس کا برینڈ اس وقت کارگول جو ہے وہ اس میں نہیں ہے پیونکہ پیناڈال کی شارٹیج کی وجہ سے اسی کمپنی کا یہ برینڈ اس وقت مارکیٹ میں شوز ہو رہا ہے اس کے بعد اسی کلاس کے اندر نانسٹریائیڈل انٹی انکرامیٹری ڈرگ کے اندر ہمارے پاس ایک اور ارکی ڈرگ ہے جو کہ آئیوو پروفن ہے آئیو پروفن جو کہ بروفن لینڈنگ کے ساتھ ہے یہ آپ کی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جو ہے استعمال ہوتی ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بھی یوز ہوتی ہے لیکن تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس کو آوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نیپروکسن سوڈیا نیپروکسن بھی آپ کی فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یوز ہوتی ہے جس کا برینڈ نیم سین فلیکس یہ آپ کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یوز ہوتی ہے لیکن تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس سے بھی آوائیڈ کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے کیٹیگری سی کیٹیگری سی کے اندر ہمارے پاس ایسپرین آ جاتی ہے جس کا برینڈ نمی ڈسپرین ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ڈسپرین اور پیرسٹامول کے اندر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ اپنی طرف سے پیرسٹامول کو پریفر کریں گے کیونکہ وہ کیٹیگری بھی ملائے کرتی ہے پھر ہمارا پاس کیٹیگری سی کے اندر مورفین اور ٹراماڈو آ جاتی ہیں مورفین آپ کو پتا ہے کہ ایمرجنسی سیچویشن کے اندر ہسپیٹل کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی وہ آپ کی کیٹیگری سی میں ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم کیٹیگری ڈ کی طرف چلیں گے کیٹیگری ڈ کے اندر فیٹا نائل جو کہ نارکوٹک اینلجیسک ہے وہ لائے کرتا ہے کیٹیگری ڈ کے حوالے سے آپ نے پہلے سے ہی اول میو شیئر کیا تھا کہ یہ آپ کے پاس رسک ٹو بینفیٹ ریشو کو دیکھ کر ہم اس کو پریسکرائب کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لائف تھریکننگ کنڈیشن ہے تو اب ہم اس کیٹیگری ڈ کی جو بینفیٹسن ہے اس کو پریسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی کیٹیگری میں کوڈین وغیرہ ہے جو کہ مورفین کے ہی ڈیرمیٹیو ہے پھر ہمارے پاس کیٹیگری ڈ کے اندر میں ایک ارگوٹا میگ ہے جو کہ اصل میں ارگوٹا میگ جو ہے اینلجیسک کے طور پر استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کا ایک سائن ایفیکٹ ہے کہ یہ جو آپ کی یوٹلیس ہے اس کی تھن والد وہ تھننگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایفرشن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو کٹیگری ایکس میں فال کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس کنڈرائنگیٹیڈ ہے اس کو کسی بھی صورت میں اس کنڈیشن میں آپ نے استعمال نہیں کرنا اب کیونکہ آپ کے پاس یہ اینلجیسک یعنی کہ درد پوشہ میڈیسنز اورل ہی آپ استعمال کرنے ہیں تو ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹ میں جو ہیں ٹوپیکل بھی موجود ہیں اور پریفر کرنا چاہیئے کہ اگر کنڈیشن اتنی برسن نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ ٹوپیکل جو آپ کے پاس مینٹو جینو یعنی کہ میتھائل سیلسائلیٹ ہے یا آپ کے پاس پروفن ہے یا پھر فروبن ہے یا اسی طرح سے پولٹرال جل مختلف جو جلزبکی فارم میں آپ کے پاس موجود ہے آپ ان کی طرف شیفت ہو اور میکسیمم آپ جو ہے اس اینلجیزک میں اگر آپ نے استعمال کرنی بھی ہے تو آپ کیٹیگری بی کی جو میڈیسنز ہیں جس کے اندر آپ کے پاس پیراسٹامول بروفن اور آپ کے پاس سینفلیکس یہ تین آپ کے پاس جو سیف فیسٹ ڈرنگز ہیں ان کو آپ استعمال کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی بہتر لگی ہوگی کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیٹی ویڈیو پہنسکیں Thank you